یہ ہے آزاد کشمیر کا شہر عباسپور جہاں حالیہ کرونا وائرس کی وجہ سے شہری گھروں تک محدود ہو گئے جبکہ پبلک اور پرائیویٹ ٹرانسپورٹ بند ہے پٹرول پانپس جرنل سٹور میڈیکل سٹور اور سبزی فروٹس کی دکانوں پر مکرہ اوقات میں خرید و فروحت جاری ہے شہر میں آنے والے راستوں پر پولیس تائنات ہے جبکہ موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی آئیت کی گئی عباسپور میں عباسپورین سوشل گروپ، انجمن داجران، مہیر حضرات، ایم ٹی بی سی، امید سوشل گروپ اور عباسپور یوت کی جانب سے کرنٹینہ سینڈر کے قیام کے ساتھ ساتھ دہاڑی دار طبقے کو راشن بھی فرام کیا جا رہا ہے عباسپور میں انتظامیہ نے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی تلقین کی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عباسپور میں بھی لاکڈون پر مکمل طور پر عمل در ارمان کر رہا ہے شہریوں سے ہماری درخواست ہے کہ وہ گھروں میں محفوظ رہیں، نمازِ جمعہ اور پندگانہ نماز اپنے گھروں میں ادا کریں عوام سے بالخصوص سبیل عباسپور کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو موجودہ صورتہ علیہ کرونا وائرس کے حوالے سے اس میں غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں اور غیر ضروری میل جول سے بھی پریز کریں تاکہ آپ اور آپ کی فیملی محفوظ رہ سکے جی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عباسپور شہر میں مکمل لاکڈون ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کی ڈیٹرینس تو ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس لاکڈون کا جو مکمل سہر ہے وہ یہاں کی تمام سیاسی جماعتوں یہاں کے سماجی اور سیاسی طبقات عباسپور کی یوت اور عوام علاقہ کے سر ہیں ان لوگوں نے بہت ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے اور انہوں نے اس لاکڈون کو کمیاب کیا ہے اور میری آئندہ بھی ان سے اپیل ہے کہ آپ اسی طرح ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں تاکہ اس وبا سے ہم مل کر جنگ جیت سکیں